اوشواس پرستاو پردھر پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنا وقت اوے رکھا اور اس دوران انہوں نے انڈیا گڑھ بندن پر بھی خوب سوال اٹھائے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آمادی پارٹی کے راز سبا سانسد ڈاکٹر شوشیل گپتہ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شوشیل جی جس طریقے کی باتیں کل پردھان منتری نے اپنے صدر میں رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے انڈیا کو ہی توڑ دیا i.n.d.i.a بنا دیا دوسرا انہوں نے کہا کہ ابھی تو مطلب ہے اس لئے ہاتھ میں ہاتھ دھر کے چل رہے ہیں بعد میں ایک دوسرے پر چھوڑیاں چلائیں گے کیا کہیں گے میں اس کا سوال کا جباب دینے سے پہلے آپ کے یہ کہوں کہ پورا مانسون ستر سموچہ دیس پردھان منتری جو کو ڈونڈتا رہا ہے کہ سانسد میں آئیں گے منیپور میں جو گھٹنا ہے گھٹریوں ان پر بیان دیں گے ان کا کوٹھو سمادان دیں گے ہریانہ میں جو گھٹنا ہے گھٹی اس کا سمادان دیں گے بہنگائی جو سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے ٹاماتر ڈائی سو روپے کل ہو گیا درک ساڑھے تین سو روپے کل ہو گیا ڈیجل پٹرول سو روپے پار کر گیا ڈالر تیرہ سی روپے ہو گیا اس پہ بیان دیں گے بیروزگاری اس کو بیان دیں گے پلان منتری جی صدن میں آئے اے ویسواس پرستاؤں کے بہانے ان کو کھیچ کے لائے گیا وہ آنا تجھ نہیں چاہتے تھے منیپور پہ کوئی ٹھوٹ جواد نہیں دیا منیپور پہ سرکار ان کی منیپور میں سرکار ان کی دو شار اوپن بھی پکش پہ کرتے رہے ہریانہ پہ ایک شبد نہیں بولے بہنگائی پہ ایک شبد نہیں بولے بیروزگاری پہ ایک شبد نہیں بولے کیول اور کیول ویروزی پارڈی کو کوستہ رہنا کیا دیش کے پردان منتری کا کام ہے یہ کوئی جنتہ چاہتی تھی کہ پردان منتری جی ان ویشوں پہ کچھ بولے پردان منتری جی کیول اتحاس میں جاتے رہے ویپس کو کوستے رہے انڈیا جو گھڑ بندن بنا ہے ان سے کیا گھبرہت ہو رہی ہے کہ اسی کے نام پہ چرچہ پردان منتری جی لمبے سمیتہ کرتے رہے گھمانڈیا گھڑ بندن ان کے کہنے سے نہیں بنتا نا گھمانڈ تو ساف دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار پردان منتری جی نے دلی کے دو کروڑ لوگوں کی ووٹ کے پاور کو کم کر دیا عربند کے جریبال جی کے اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش کی کس پرکار سے چناؤ آیوگ کہ گھٹن کی جو پرکریہ سپریم کورٹ نے ایک فارمولا دیا تھا ایک نرنے دیا تھا کہ نیتا پرتپکش پردان منتری اور مکھین ایدھیس ہوں گے چپ چاپ چپ چاپ راجے سبا کے اندر ایک طرف لوگ سامنے میں بول رہے ہیں اور راجے سبا کے اندر وہ کالا بل پیش کیا جا رہا ہے کہ بس بجے پی کے دو آدمی ہوں گے اور ایک بے پکش کا بجے پی کا بہومت ہوگا اپنے آدمی کا پائنٹ کریں گے اپنے حساب سے چناؤں کریں گے اپنے لوگوں کو جتائیں گے ہندوستان کا لوگ تنتر ختم میں آپ کو چٹھی دکھانا چاہوں گا لال کشن اڑوانی جی نے چٹھی لکھی تھی منمون سنگھ جی کو اس کے اندر بھی فارمولا یہی دیا تھا جو پردان منتری جی نے اس فارمولے کا آج ختم کیا جو سپریم کورٹ نے فارمولا دیا تھا وہی فارمولا انہوں نے دے رکھا ہے انہوں نے دے رکھا ہے پردان منتری لوگ منسٹر پردان منتری جی کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے جب آپ راجی صاحبہ میں آج کیونکہ اس پر چرچہ ہونی ہے تو آمادی پارٹی کیا پرجور ویروت کرے گی دیش کا ہر ناغرک اس بات کے پکش میں نہیں ہے نہ ہی کوئی راجنیتک پارٹیاں اس بات کے پکش کے اندر ہیں بھارتی زندہ پارٹی کو چھوڑ کے ہر رکھتی اس کے پکش میں ہے ایک بات اور پردان منتری نے کل کہی کہ کئی سارے بل مہتوپون بل لائے گئے جن کو پاس بھی کیا گیا اس پر بپکش کچھ نہیں بولا لیکن جب ایک کٹر بھرسٹ ان کے ساتھی سے جڑا کوئی بل آیا تو اس پر سب کوئی بولنے لگا انہوں نے اربین کیجیب اپنے نشانہ جب لوگتنطر کے ہٹا کی جائے دو کروڑ کی لوگوں کی ووٹ کی پاور کو ختم کیا جائے سنگیہ ڈھانچے پر پر پرہار کیا جائے اس پر بولنا بنتا ہے ہم نے پہلے تیہ کیا تھا یہ سبھاپتی کو بتا دیا تھا کہ ڈلی کے بل پہ ہم بولیں گے پرانتو باقی جب تک بانیپور پہ پردھان منتری نہیں بولیں گے بانیپور پہ چرچہ نیم 266 کے تحت نہیں ہوگی اس دیس کے ابھی نہ ہنگ کو جو آگ ایک اندر چھوک دیا ہے جہاں پہ بہن بیٹیوں کو نیروستر گھومیا جا رہا ہے اس کا سمادان نہیں نکلے گا تو ہم اس پہ چرچہ چاہتے پہلے اس پہ چرچہ کی مانگ ہماری لگاتار جاری رہی مانیپور پہ بھی جو باتیں پردھان منتری نے رکھی اور جو آپ مانگ کر رہے تھے کہ مانیپور پہ بولیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ باتیں پردھان منتری نے رکھ پائی ہیں اور ان کے جو باتوں سے آپ سہمت ہیں پردھان منتری مانیپور پہ بھی پرانی سرکاروں کو کوشتے رہے دس سال سے آپ کے سرکار کے اندر کے اندر مانیپور میں آپ کے سرکار کب تک کوشتے رہے ہوگے پرانی لوگوں کو آپ دنگے کر رہے ہو آپ جلا رہے ہو پہن بیٹیوں کو نرواستر گھومیا جا رہا ہے آپ اس پہ کوئی ٹھوس سمدھان نہیں دے رہے منیپور لوگ کے اندر ویسواس نہیں پیدا کر پارے آپ نے نہ ہریانہ پہ ایک شب دبولا آدھا ہریانہ آپ نے آگ کی جھوک دیا ایک شب نہیں بولا بیروزگاری پہ نہیں بولا مہنگائی پہ نہیں بولا آپ کیسے کیول ویپکس کو کوسنا پردان منتری کا کام نہیں ہے پردان منتری کا کام ہے دیش کے لوگوں کو تسلیح دینا دیش کو آگے بڑھانا دیش کو روزگار دینا دیش کے کسان کا اتھان کرنا دیش کے مہیلاؤں کو برابرکہ دینا دیش کے اندر سمپردائک سدبھاونہ کو قائم کرانا جس پہ پردان منتری جی نہیں بولا عدیرنجن چودری پہ جو کاریوائی کی ان کو سسپینٹ کر دیا گیا اس پر آپ کا کیا گیا ویپکش وہین سنسا چاہتے ہیں عدیرنجن چودری کو سسپینٹ کر دیا گیا سنجے سنجی کو سسپینٹ کر دیا گیا سوشیل رنگو کو سسپینٹ کر دیا گیا راہول گاندی کے سدستہ لے لی گئی راہو چڑڑا کے سدستہ لینا چاہتے ہیں ویپکش وہین سنسا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سوشیل گپتہ آمادی پارٹی کے راز سانسا جو سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل پردان منتری کو جو پورا بہشن رہا وہ ویپکش کو گھیرنے ان پر حملہ کرنے کے لئے رہا جبکہ انہیں مڑیپور پر بات کرنی چاہیے تھی انہیں ہریانہ پر بات کرنی چاہیے تھی اس پر وہ بات کرنے سے بچتے رہے دوسری طرف جو مکھے چناؤ آئکت سے جڑا جو بل ہے اس پر جب آج راہ سب میں چڑچا ہوگی تو اس پر آمادی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آمادی پارٹی کے سب ہی سانسد اس کا پرجور ویروت کریں گے کیابرین میں راجندہ سنگھ کے ساتھ دیپاک سنگھ راوات ابی پی نیوز دلی